سلام علیکم آج میرے ساتھ ہیں جناب شاہ صاحب شاہ صاحب سے ہم پوچھیں نہیں جی کل کے میچ کی حوالے سے کل جو میچ کھیلا جائے گا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ٹرائی سیریز کا یہ پاکستان کا تیسرا میچ ہوگا جبکہ اور حال یہ چوتھا میچ ہوگا اگر پاکستان کی میچز کا دیکھا جائے تو اس سے پہلے ایک میچ پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا ہے جبکہ ایک میچ پاکستان نے نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلا ہے پاکستان نے دونوں ہی ٹیموں سے دو میچ پاکستان نے اب تک جیت چکے جبکہ نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش والا میچ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بنگلہ دیش سے جیت لیا ہے تو شاہ صاحب ویلکم ٹو مائی چینل کرک فیم کیسے ہیں آپ اللہ شکریہ جی تو شاہ صاحب مزید وقت ضائع کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں کل کے میچ کی طرف تو کل کے میچ میں دوستو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان کی پلینگ 11 کیا رہے گی کی پیچ کیسے رہے گی کہ اس ٹیم کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں اور پاکستان کیا آگے فائنل میں جا پائے گا کہ نہیں یہ میچ اگر جیت جاتا ہے فائنل میں جا پائے گا کہ نہیں تو شاہ جی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ میچ جو کل میچ ہو رہا ہے اس کے میچ کی پیچ کیسے رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پیچ پہ بات کرتے ہیں جیسے آپ نے جو سوال پوچھے انکر میں جواب دوں گا پیچ اس میچ کی جو ہے کافی فاسٹ ہے جیسے رینڈ کی پیچ جو ہے ساری جو ہے جتنے میچز ہوئے ہیں ان میں پیچ بہت زیادہ فاسٹ ہے اور جو ٹیم پہلے بالنگ کرے گی اس کو ایڈوانٹیج ہوگا اس پیچ میں مطلب جو بھی ٹیم تاس جی 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 اگزیکٹلی جس کو تاس جو ٹیم تاس جیتے گی اس کو فائدہ ہوگا ایج ہوگا اس کے پاس کے ارلی بریک تھوز مل جائیں گے نئے بال کے ساتھ ان کو یہ ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے تو اگر پاکستان اگر ٹاس جیتا ہے تو ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کرے گا بلکل جس طرح کہ ابھی پاکستان کا رہا ہے کہ پاکستان جب ٹاس جیتا ہے ابھی پاکستان زیادہ تر بالنگ کی طرف ہی جو ہے اور بابر آزم اگر ٹاس جیتے ہیں تو بالنگ ہی کریں گے اور ویدر کیسا رہے گا کل کے میچ میں ویدر جہاں تک تعلق ہے کہ جو نیوزیلینڈ کا جو ویدر ہے وہ نمی والا ویدر ہے اور جو ہے بالنگ والی بچ کو اس کی وجہ سے اس کو محسر کی وجہ سے مدد مل سکتی ہے چلیں ٹھیک ہے سہی ہے مطلب ویدر کا یہ میرا پاکستان کا مطلب یہ تھا کہ ویدر خوشکی رہے گا کل جی ویدر کے بارے میں جو ابھی تک اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ویدر خوشک رہے گا ویدر خوشک رہے گا چلیں ٹھیک ہے کہ میچ پورا بیس آور کا یہ ہو پائے گا جی جی بالکل یہ بیس آور کا میچ جس طرح پہلا پاکستان کا نیوزیلینڈ کا میچ تھا پورا بیس آور کے میچز ہوئے ہیں اور وہ بھی یہ میچ بھی امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ میچ موسم ڈرائے رہے گا اور بارش کا کوئی فی الحل کوئی امکان نہیں ہے اور آپ کے خیال میں پاکستان کی پلائنگ الیون کیا رہے گی پاکستان کی پلائنگ الیون یہی ہوگی جو پچھلے میچ میں نیوزیلینڈ کے گیس تھی اور اگر آپ بیٹنگ کی بات کریں تو وہی بابر آزم اور رزوان جو بہت عرصے سے کنسسٹنٹلی پرفارم کرتے آ رہے ہیں انہی سے توقع کی جا رہی ہے باقی کوئی بھی بیٹس نے پاکستان کا فارم میں نہیں ہاں شہداب نے پچھلے میچ میں بہت زیادہ اچھی بیٹنگ کا مظہرہ کیا ہے جی جی شہداب کی بیٹنگ اور نواز بھی اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں شہداب نے اچھے ہیں پاکستان کے اور اچھی بیٹنگ کا مظہرہ کر لیتے ہیں ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کے جیسے طرح بہت دیسنٹ 34 رنز انہوں نے بنائے تھے اور بہت کم گندوں پر ان سے یہ توقع کی جاری گی کل کے میچ میں بھی وہ اسی طرح کی پرفارمس کریں گے اور ٹی ٹوئنٹی میں اس طرح کی پرفارمس بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے جو کہ جس طرح بابر آزم نے بیٹنگ کی بہت کم گندوں میں بہت اچھے سٹائک ریٹ کے ساتھ کھیلیں اسی طرح شہدہ بھی بہت زیادہ اچھے سٹائک ریٹ کے ساتھ کھیلیں گے اچھی بات یہ ہے کہ ہیدر علی جو بہت اچھے سے آٹ اپ فارم تھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید اگلے میچ میں فارم میں آ جائیں کیونکہ دو شورٹس جو انہوں نے آخر میں کھیلی ہیں ہیدر علی نے ایک چھکا اور چھوکا جس طرح انہوں نے چھکا لگایا اس کے بعد چھوکا اور اسے لگ رہا ہے کہ ان کی فارم واپس آ جائے گی جو کہ بہت عرصے سے سٹرکل کر رہے ہیں فارم کو واپس لانے کے لیے اچھا چلیں اچھی بات ہے جی علاقہ رہے کہ میڈل آرڈر میں پاکستان کی طرف سے کوئی کھیلے کیونکہ کافی عرصے سے کوئی بھی میڈل آرڈر میں کوئی بڑی نکس پاکستان کی طرف سے دیکھنے کو نہیں مل رہی بڑی نکس کیا کوئی ایک ایسا بھی نہیں مل رہا کہ کوئی بندہ کوئی ذمہ داری لے رہا ہو سوائے بابر اور اس کے علاقہ بابر کا اور رضوان پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہے کہ وہ پاور پلے کو یوز نہیں کر پا رہی ایکچولی بابر عظم کے اور رضوان کے پاور پلے کو نہ یوز کرنے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان پہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے دونوں پہ بہت سخت ذمہ داری ہے اگر ایک میچ میں بابر عظم نہیں پر فارم کر پاتا تو اس میچ کو رضوان آگے لے کر چلتے ہیں اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ رضوان جس میچ میں نہیں پر فارم کر پاتا تو بابر عظم پہ ذمہ داری آئے گی ان دونوں کو پتہ ہے کہ اگر یہ دونوں نہیں ہوں گے تو تھرڈ بیٹس میں کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ ریلائے کیا جا سکے اس وجہ سے ان کا سلائٹلی لو ہے اگر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتر دس سال سے بیرات کولی پہ اتنے زیادہ پریشر نہیں ہے کیونکہ بہت سارے پلیئرز ہیں پہلے شیخر دون تھے اور مہندر سنگھ دھونی تھے یووراج سنگھ تھے اور بہت سارے جو ابھی کے ایل رہل جیسے ریسنڈی ہیں اور سوریہ کمار یادو ہیں ان کو بہت سارے ایسے پلیئرز مل جاتے ہیں کہ جو ان کو سپورٹ کر دیں پاکستان کے بھی اگر پلیئر دیکھا جائے تو آسف اللی کی بھی ایس ایل میں اچھی پرپورمس ہے اور ایدر نواز ہے یہ دوسرے لوگ ان کی لیکن بیٹنگ میں اس طرح ایشیا کپ اٹھا کے دیکھ لیں یا اس سے پہلے اس کے بعد آپ انگلینڈ والی سیریز اٹھا کے دیکھ لیں کسی ایک میڈل آڈر میں کسی بھی ایک بیٹس میں نے نا کوئی بڑا سکور ففٹی پلاس سکور کی ہو جائے شان مسعود نے کیے سکور لیکن وہ بھی لوزنگ کاؤز میں تھا وہ سارا سکور اس میں بھی یہ تھا کہ شان مسعود کا جو سکور تھا اس کو پتا چل گیا تھا کہ یہ میچ ٹیم آ رہی ہوئی ہے تو وہ سکور اس والا مطبق ٹیم کے لیے کوئی کارامت سکور نہیں تھا تو اس کو ہم نے ایک میچ پیننگ انگز یا کو اس طرح کا نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی یہ شاداب خان کی جو پچھلے میچ پیننکز تھی ایک اس انگز کچھ اور کے باقی کوئی ہمیں انگز میڈل آڈر میں ایسی نہیں ملی ہے کہ جو میڈل آڈر کا واقعی بہت بڑا مسئلہ کافی ارسے سے چل رہا ہے مصبا اور یونس کے جانے کے بعد اور عمر اتمل وغیرہ جو ہیں ان کے جانے کے بعد میڈل آڈر کا کافی زیادہ پرابلم ہے ہمیں اس چیز کا ہے اور ایک پلیئر ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو چانس ملے اگر وہ فٹ رہے تو ہاری سہیل ایک ایسے پلیئر ہے جو کہ اچھے میڈل آڈر بیٹسمن ثابت ہو سکتے ہیں اس پوزیچن میں باقی اگر میڈل آڈر کی بات کی جائے تو ہمارے پاس جتنے بھی بیٹسمن ہیں وہ ہیٹنگ والے جو ہمارے پاس ہیں میڈل آڈر پر کھیلتے رہے افتخار ہیں اور اس کے علاوہ آسف ہیں کچھ دلچھا یہ پرفارم نہیں کر پائے کیونکہ انہوں نے اپنی گیم جو ان کی تھی یہ ہیٹنگ ہے یہ مین ہیٹر کے طور پر پاکستان ٹکٹ ٹیم میں آئے اور سب سے زیادہ بالہ آئے انہوں نہیں زالے ان کو ان کو اپنی گیم کرنی چاہیے ان کو اپنی گیم کرنی چاہیے روکنے کے لیے بڑے پلیئرز ہیں نا مطلب وہ انہوں نے بکٹ کو روکنے تم لوگ بکٹ کو روکے کیا کر لوگے ایک تو یہ میری ذہن میں سوال آئے لیکن یہ ہے کہ میڈل آڈر کا آپ دیکھ لیں جتنی بھی دنیا میں جو پلیئر ہیں ہٹنگ کرنے والے وہ ہٹنگ ہی کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ بال کو روکتے ہیں بیشب وہ تیس چالیس سکور کے جس طرح کہ شاہدار نے پرفیکٹ اننگ کھیلی اس طرح کی اننگ کھیلنی چاہیے تو پھر میڈل آرڈر آپ کیپٹن کو بھی ہوگا کہ مطلب چلو اچھی بیٹنگ ہوئی ہے تیس چالیس چالیس سکور بنا کے یہ اگر آؤٹ بھی ہو جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں چاہلے ٹھیک ہے سہی ہے تو کل کے میچ میں نا جو میچ نیوزیلینڈ کے خلاف آگے آ رہا ہے پاکستان کا ٹرائی سیریز کا اس میچ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے کی پلیئر رہیں گے پاکستان اور نیوزیلینڈ دونوں کی طرف سے اچھا پہلے میں پاکستان کے پلیئر کی بات کرتا ہوں دو نیوزیلینڈ اور دو پاکستان کے بتا دیں پاکستان کے بابر آزم اور ہاری سرو ٹھیک ہے اور نیوزیلینڈ کے کونوائی اور بولٹ کنوے بیٹنگ اور بولٹ اور میں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو فاسٹرس بابر آزم کی انڈرڈ ڈرانز تھا میرے خیال میں تیس اینکس کے میں تھا اشاری جس طرح کچھ تھا تو وہ بھی وہ ریکارڈ توڑ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ان کے ساڑھے سات سو آٹھ سکور ہو گئے ہیں دیکھیں جی ریکارڈز بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ایک ٹائم پہ ایسے لگتا تھا کہ بابر آزم جس طرح نمبر ون پہ ٹی ٹونٹی پہ خیل رہے تھے لگتا تھا کہ نمبر ٹو پہ آئیں گے نہیں آپ آج رزوان ہیں اسی طرح آپ سوریا کمار یادو ہیں وہ نمبر دو پہ ہیں بابر آزم نمبر تین پہ چلے گئے ہیں لیکن یہ پتب رینکنگ جیسے چینج ہوتی رہتی ہے اسے ریکارڈ بھی ٹوٹ جاتے ہیں لیکن بابر آزم کی جو کنسسٹنٹلی پرفارمنس کے دیکھے جائے کل کے میچ میں بھی انہوں نے کولی کا ایک ریکارڈ برابر کیا تو یہ ہے کہ بابر آزم اور کھوڑا سا آٹا فارم ہوئے سے سلائٹلی اشیاء کپ میں اس کے بعد ان کا تھوڑا سا فارم لگ رہا تھا کہ اتنی اچھی نہیں لیکن انہوں نے اسی اس کو کور کر لیا چلے تینکیو ویری مچ شاہ جی بہت شکریہ آپ کا آپ کا اس میچ نیلیسز دینے کا تینکیو ویری مچ بینگا پاکستانی یہی خواہش ہے کہ پاکستان بین جیتے پاکستانی فین کے لیے تینکیو ویری مچ